بسم اللہ الرحمن الرحیم نقد جاءکم رسول من آنفسکم عزیز علیہ ما عاندتم حریص علیکم بالمؤمنین الرعوف الرحیم فَإِن تَبَلَّهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَبَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَزِيبِ صدق اللہ العظیم پاوز باللہ جمعیل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو میٹنگ ہم نے یہاں پہ خانگائے، غوشیہ، قادریہ میں بامکام، محلہ، لپاڑا، پنچائد، پیرہ میں تمام ذمہ داران، اولمائے کرام، حضاتے کرام اور یہاں گاؤں کے تمام حضرات اور عراقین ایک کمیٹی کی موجود کی ملی ہے اس میٹنگ لینے کا محصد ہمارا یہ ہے کہ اٹھارہ اگسٹ کو یہاں اڑھائی سے مہم مقدس شریف کی ایک شاکھ منٹر منتقل کی گئی تھی اس کے بعد سوشل میڈیا پر چاند لوگوں نے یہ فائن پھیلائیں کہ یہ مہم مقدس شریف چوہے یہ اصل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی سندھ ہے میں اس بات کی تعدیر کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے مہم مقدس شریف یہاں سے آیا ہے وہاں سے لے کر آج تک کی ساری سندھیں ہمارے پاس موجود ہیں اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بیچ میں مہم مقدس شریف کو بند کر دیا گیا یہ بات بھی بے بنیاد ہے یہاں کے بزرگ لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ 1989 سے لے کر آج تک مہم مقدس شریف کی زیارت خانگاہ غنسیہ قادریا میں سال میں دو مرتبہ ہوتی رہی کہ یہاں پہ تمام ہمارے علماء بھی اور ہمارے بزرگ بھی موجود ہیں تیسری بات جو میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو ہمارے سمد پر یا مہم مقدس شریف کی شاکھ پر کوئی شک و شبہ ہو خانگاہ غنسیہ قادریا کمیٹی کا آفیس چوبیس گھنڈے کھلا ہے وہ جس پر مرضی آئے آکے دیکھ لے لیکن نبی پاس اللہ علیہ وسلم کے مہم مقدس شریف کو ہم بار بار جگہ جگہ کسی کو نہیں دکھائیں گے ہمارے مرکزی کا بھی یہی امرالیہ حکم ہے کہ ہمارے پاس اثناء جو موجود ہیں ان کو سنبھال کر رکھا جائے یہ مہم مقدس شریف جب سے آیا ہے تب سے لے کر آج تک ہمارے پاس اس کے سارے سندے موجود ہیں جو ٹیبل پر سامنے رکھی گئی ہیں ہمارے علماء موجود ہیں امام خبیب جہاں مسجد حسینیہ جو یہاں ارسات بیس بائیس سال سے ایمان کر رہے ہیں اور بیس بائیس سال سے یہ اس پر ہمیں بھی آ رہے ہیں اور سوچ کی بات یہ ہے کہ اللہ کا اڑائی سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں اب اللہ تب آج وقت اللہ جس کو توفیق نہ دے آپ نے محبوب کی موئی پاک کی زیارت کرنے کی تو اس کام کیا کر سکتے ہیں یہ اعلان بھی ہوتے رہے ہیں اور ایک بات ازکار دوں کہ دوہزار سایہ آٹھارہ میں بھی ایک بات ایسی ہوئی تھی اس کے لیاز سے ہم لیٹی کمیشنر پونچ صاحب سے ملے تھے ایس ایس پی صاحب سے ملے تھے تمام انہوں نے وہاں پہ بلایا تھا وہاں پہ بعض افتہ ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور وہاں پہ یہ چیز درج بھی ہوئی تھی اور ان کے سب کاغذہ چک ہوئے تھے اور ان کی بھی سنت رسید ہمارے باست موجود ہیں ابھی اس سے زیادہ میں کچھ نہ کہتے ہوئے مولان عبدالقیوم صاحب سے عرض کروں گا کہ جو باتیں میں نے کہیں ہیں کیا یہ بات سچ صحیح ہیں یا اس میں کوئی غلط بات ہیں باتوں کی تائید کرتے ہیں کہ جب سے یہ گجرات سے پاک صرف تک یہ بعض افتہ ہے سنت در سنت جو ہے یہاں پہ یہ موجود ہے ہمارے پاس سنت اس کی اور یہ بالکل درست ہے اگر کسی حضرات کو بھی سنت کے متعلق و شک و شبہات ہوں وہ یہاں خنقہ غوثیہ کی کمیٹی سے دو دن پہلے رابطہ کرے رابطہ کرنے کے بعد وہ یہاں پہ آ جائے اور سنت آ کر دیکھ سکتا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر بات پھیرانا کہ سنت نہیں ہے یہ چیز نہیں یہ باتیں غلط ہیں اور امت مسلمہ کے درمیان انتشار پھیرانے پھیلاتے ہیں ان چیزوں سے بات آیا جائے کہ اس کے سنت کے مطالق شاک ہو تو وہا کر دیکھیں اور باقی شاکوں کے مطالق یہ کچھ حضرات نے کہا ہے کہ کیسے شاکیں نکل رہی ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مقدس کی شاکیں نکل رہی ہیں اس کے مطالق ہم نے اپنے مرکز جامع نائمیہ سے فتوہ مگایا تو فتوے کے اندر بھی یہ تاہید آئی ہے کہ موہ مقدس کی شاکیں نکلتی ہیں اور ہم نے اپنے مرکز پون جامع مصر مفتی فاروق حسین مصبائی صاحب سے فتوہ کو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ موہ مقدس کی شاکیں نکلتی ہیں اور یہ ہاری داخل کے اندر جہاں بھی موہ مقدس رکھا ہے وہ نکلتی ہیں اور جس کو ان کے مطالق اسناد کے ملائم مطالق شاک و شباعت ہو وہ ہمارے پاس آگر چیک کر سکے سب یہاں ہمارے کمیٹی کے صدر صاحب کے پاس یہاں موجود ہیں اللہ پاک ہمیں اس کے پر عمل کرنے کی توفیق ہے